سامنے کرام زلحجہ کے ایام میں ایک عمل ہے وہ ہے تقبیراتِ تشریق کا جو کہ شروع ہوتا ہے نوز زلحجہ کی صبح سے تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تقبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ تقبیراتِ تشریق ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے مرد کے لئے باوازِ بلند پڑھنا واجب ہے اور مسورات کے لئے آہستہ پڑھنا واجب ہے اس میں کوتہ ہی نہ کریں یہ نوز زلحجہ کی صبح سے ہر نماز کے بعد باوازِ بلند آپ کو پڑھنا ہے مرد حضرات کے لئے یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تب بھی واجب ہے تنہا پڑھے تب بھی واجب ہے اکثر مرد حضرات غلطی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد خاموش بیٹھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں جس طرح تقویراتِ تشریق پڑھنا واجب ہے اسی طرح باوازِ بلند پڑھنا بھی واجب ہے تو واجبات کو نہ چھوڑی اس کا گناہ ہوگا مسوراتِ گر میں تنہا نماز پڑھتے ہیں ان کو اکثر یاد نہیں رہتا ہے ان کو چاہے اس میں کوتہ ہی نہ کریں اس کو یاد رکھیں جس طور پر آپ اپنی نماز یاد رکھتے ہیں اس کو بھی یاد رکھیں یا نماز جہاں پڑھتے ہیں بطور نشان کے کچھ سامنے رکھیں تاکہ جب بھی آپ نماز پڑھیں سلام فیرے آپ کی نظر اس پر پڑھے تو آپ کو یاد آئے کیونکہ کبھی کبھار انسان یہ بھول جاتا ہے کیونکہ یہ روز کا کام نہیں ہے کبھی کبھار یعنی کچھ دنوں کا ہے اس وجہ سے انسان اس میں غفلت کرتا ہے واجبات میں سے ہیں گناہ کے مستعق ہوں گے اگر ہم یہ چھوڑے اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہے مسلسل اس کو پڑھنا چاہیے